نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زائی نے فلم دی لاسٹ آف دی سی ویمن نامی دستاویزی فلم سے بطار ہالی ووڈ پروڈیوسر ڈیبیو کر لیا ملالا یوسف زائی کی مسکورہ دستاویزی فلم کو ان کی پروڈکشن کمپنی ایکسٹرا کریکیولر نے تیار کیا ہے جس کے تحت ملالا دیگر فلمیں بھی بنائیں گی خوراک کی تلاش میں سمندر کی تحت تک پہنچنے والی گھتا خور کو کوریا کی خاتون کی کہانی پر بنائی گئی فلم کا ٹریلر جاری کر دیا گیا فلم دی لاسٹ آف دی سی ویمن کو امریکہ کی سٹریمنگ ویب سائیڈ ایپل ٹی وی پلس پر ریلیس کیا جائے گا مذکورہ دستاویزی فلم کو ملالا کے ساتھ امریکی اور کورین پروڈیوسرز نے بھی پروڈیوس کیا ہے اس کی ہدایت کورین فلم ساز نہیں دی ہے دی لاسٹ آف دی سی ویمن کو آئندہ ماہ گیارہ اکتوبر کو ٹی وی پر ریلیس کر دیا جائے گا خیال رہے ملالا یوسف زہی نے ستمبر 2022 میں اپنی فلم پروڈکشن کمپنی کو مطارف کرایا تھا اور ساتھ ہی تصدیق کی تھی کہ وہ نیٹ فلکس اور ایپل ٹی وی سمیت دیگر سٹریمنگ ویب سائیڈ کے لیے فلمیں اور خصوصی طور پر دستاویزی فلمیں بھی تیار کریں گی ملالا یوسف زہی نے روانبرز برطانوی ویب سریز سے ادھکاری کی بھی شروعات کی تھی جبکہ وہ پہلے ہی پاکستانی فلم جوائلینڈ کی پروڈیوسر بن چکی تھی